بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حافظ ہوں گے میں ہوں عرین مہر ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے عملیدی چٹنی اور جس کے لیے ہمیں چیزیں درکار چاہیے گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ عام کی چٹنی کھائی جاتی ہے بڑی پسند کی جاتی ہے اور جن دوستوں کو عام کی چٹنی بنانی نہیں آتی بڑائی سوکھا طریقہ اور بڑائی ہولی ہولی تے بڑا مزے والا چٹ کھارا طریقہ اس کے لیے ہمیں چاہیے آم میں نے ایک کلو آم لیے کچھے آم ان کو چھیلی ہے چھیل کے اور چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اس کے لیے چاہیے ہمیں ہری مرچ پھر ہمیں چاہیے انار دانا بیس روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے داس روپے والا لے اور بیس روپے والا جتنی تم لوگوں کی جیب گنجائش دیتی ہے ٹھیک ہے جی اور او دینال لال سنو چاہیدہ پوٹنا پدینے کے ساتھ ساتھ اب ہم کو چاہیے تانیاں ٹھیک ہے جو کے رائیوں کی سب سے بڑی فیمیس چیز ہے ٹھیک ہے جی اور او دینال لال سنو چاہیدہ لون اور پلاس ایک قدر دوری چاہیے دیئے اکھے سو اس کو کوٹنے کا طریقہ ہے پہلے ہم اس کے اندر سٹیں گے ناردنا جننوی سرڈکل ہے گا اور اس کو ایسے کوٹنے جیسے آپ آپ لیسس کے اوپر گصہ نکالے ہو پھر اس کے اندر ہم نے سٹری ہے ہری مرچے ان کو ایسے کوٹ رہے ہیں جیسے ہم اپنی سس کو مرچے لگا رہے ہیں اسی طرح کرتے کرتے آپ نے ساری چیزیں ڈال لیے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اسی لیے میں آپ کو سورا سا بس بتا دوں پھر ہم نے تانیا ساٹھا اس کے اندر اب اس کے اندر ہم پوٹناز اٹھیں گے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں گے کوٹ کوٹ کے بری کر لیں گے ایسے بری کریں گے جیسے سس کی چٹنی بناتے ہیں اور نندوں کو ساتھ میں جو مرچ لگاتے ہیں اور آپ کا پتہ نا وہ پھر پھون پھون کرتی کا بھی ادھر جاتی ہیں یہ چٹنی بھی بلکل ایسے بننے والی ہے چٹکھاری اور چٹپٹی لیجیے فرینڈز ہماری سسکٹنی چٹنی تیار ہے بڑی مازے کی یمی سپائسی اور کچھے آم کی چٹنی اور ایک دفعہ اس کے انگریڈن پھر سے بتا دوں اس کے اندر ہم نے ڈالیا ہے ایک گھٹی پدینے کی ایک گھٹی دھنیے کی اور ایک پاکٹ اناردانے کا ایک کلو آم تو یہ چٹنی کوٹ کے ساتھ میں بیچ میں ہری مرچی تیار ہو چکی ہے بڑی مازے کی ہے آپ سب ضرور ٹرائے کریے گا اور ایک فالو تو بنتا ہے میرے فیس بک پیج کو فالو کر دیں اور لائک بھی کر دیں تینکیو سو مچ ہیو ونٹر فل دے ہیو ہیپی رمضان آج ستائیسویں کی رات ہے سب کے لئے دعا بھی کیجئے گا اور میں سب کے لئے دعا گو بھی ہوں اللہ پاکیزد ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتہ فرمائے ہم سب کی تمام مشکلیں آسان کرے اور اللہ پاکیزد ہمارے ملک پاکیزد کے اوپر اپنا فضل کرم اور رحمتہ فرمائے پاکیزد زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات موسیقی